آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ انسیپشن فیز کے اوپر ہے کہ انسیپشن فیز یونیفائیڈ پروسیس کا پہلا فیز ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے تو یہ پہلے چار پوائنٹس جو ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسیپشن فیز جو ہے یہ کامن ویژن جو ہے پروجیٹ کا اس کو اسٹمبلش کرتا ہے اور آپ کے بیس آپ کا ویژن کیا ہے پروجیٹ کے بارے میں آپ کا اور آل پرسیپشن کیا ہے آپ کیا اس پروجیٹ کے طرح ایچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور آل آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے تو اس ویژن کو اور پروجیٹ کے سکوپ کو پھر ظاہر ہے آپ کے ویژن میں بیشمار مارڈیولز ہوں گے اور ہر ایک اپنے اپنے بیشمار فنکشنز ہوں گے تو جو اس کے فنکشنلٹیز ہیں ان کو پھر آپ کتنے ڈیپلیمنٹ کرتے ہیں وہ اس کا سکوپ بن جاتا ہے تو اور آل اس کی ایڈنٹیفیکیشن اس چیز سے کی جاتی ہے کہ آپ ٹین پرسن جو ہے اپنے یوز کیزز اس کو آپ فائنلائز کرتے ہیں اچھا یوز کیزز کیا ہے یہ بھی آپ فیر فارہ ٹائم بینگ آپ سمجھ لیں کہ یہ فنکشنل ریکوارمنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پروجیٹ کے جو ٹین پرسن فنکشنل ریکوارمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ انسیپشن فیز میں فائنلائز یعنی کہ کافی حد تک فائنل کر دیتے ہیں دوسرا جو اس میں اپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ انیلیسز آف نان فنکشنل ریکوارمنٹ آپ کے کوالٹی آپ سرویس کے کیا اٹریبیوٹس ہوں گے یعنی کہ آپ کا پرفارمس کیسے ہوگا ریلیابیلٹی کیسے ہوگی آپریٹیبیلٹی کمپیٹیبیلٹی آئی ایل آئی ٹی وائی سے جو سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں کوئی ساتھ آٹھ اس طرح کے ساپیوئر کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں رائٹ تو ان کا معیر کیا ہوگا تو وہ آپ اس میں نان فنکشنل ریکوارمنٹ وغیرہ میں ساروں میں اس کو سیٹ کر لیتے ہو کیسے جو ہے آپ بزنس کیجز بناتے ہیں آپ کہتے ہیں بلانہ بزنس اسپیکٹو ایچ آر کا مڈیول انوینٹری کا مڈیول تو یہ آپ کے الگ الگ بزنس کیجز ہے تو ہر بزنس کیجز یا اس کا جو بزنس یوزیج سیناریو ہوتا ہے وہ اگر آپ انڈ یوزر کے پوائنٹ آپ یو سے دیکھتے ہیں تو آپ اس ایریا کو پورا کور کرتے ہیں تو کریشن آپ بزنس کیجز تو آپ اپنے میجر مڈیولز ہے اس کو یہاں پہ یعنی سابفیر کے آپ بینگر سابفیر آپ اس کو سمجھ لے کہ یہ آپ کے وہ ہیں میجر مڈیولز ہے ٹھیک ہے ان کو آپ ایڈنٹیفائی کرنا چاہتے ہیں چوتہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیولیپمنٹ انواریمنٹ پریپریریشن تو آپ اپنا جو انواریمنٹ ہوگا اب اس کو آپ پریفیر کریں گے اچھا اب ہمارا کیا انواریمنٹ ہے ہمارا اگر آپ کے آپ کو آلیڈی جوا آتا ہے تو جوا کے ایک ڈسٹراب اپلیکیشن کے حساب سے آپ اس کو لے کے چلے اگر کوئی اور لینگویج ہے اب جو اورینٹیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی ایک میجر ڈیفرینس نوڈ کر لے کہ ابجٹ اورینٹیڈ لینگویجز کے اندر ہی ابجٹ اورینٹیڈ سافر انجینئرنگ انپلیمنٹ کی جاتی ہے آپ پی ایچ پی میں پی ایچ پی تو خیر اب ابجٹ اورینٹیڈ ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کوئی سکرپٹنگ لینگویج اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے جو جس طرح پائیتان وغیرہ ہے اس کے اندر اب انہوں نے بھی سپورٹ دینا سٹارٹ کر دیئے لیکن پہلے جو سکرپٹنگ لینگویجز ہوتی تھی اس میں ابجٹس کا وہ نہیں ہوتا تھا سپورٹ نہیں ہوتا یا جس طرح آپ نے سی پڑھی ہے تو سی کے اندر ابجٹ کا کنسپٹ نہیں تھا سی پلس پلس میں پھر انہوں نے وہ سی میں ابجٹ اورینٹیڈ بن گئی پھر وہ اس میں انہوں نے فل سپورٹ دے دیئے تو آپ نے کوئی بھی ابجٹ اورینٹیڈ لینگویج جو ہے وہ چوز کرنا ہے اور اس کے اندر پھر اپنا پروجیٹ کر لینا ہے اب اس لینگویجز جو بھی آپ چوز کریں گے اس کی جو IDE انٹیگریٹڈ ڈیولپنٹ انوائرمنٹ آپ کا کون سا ہوگا وہ فائنلائز کر دے اس کے علاوہ جو ہم ٹولز یوز کریں گے آٹیفیکٹس وغیرہ اس کے لیے تو سٹار یو ایمل ہے یا دوسری بھی آپ آن لائن جو کیس ٹول ہے کمپیوٹر ایڈٹ سابٹویر انجنیرنگ ٹولز جو ہے تیسا جو ٹول ہے وہ ہمارا ایم اس ورڈ کا ہے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ایم اس ورڈ میں آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اپنے جو پروجیٹ کے جو اسائیمنٹس ہیں یا جو آٹیفیکٹس ہوں گے وہ سارے آپ نے سمارائز کرنے ہیں ایم اس ورڈ کے ڈاکومنٹ کے اندر تو جو آپ آٹیفیکٹس بنائیں گے ٹولز کے کیس ٹول میں ان کا ایمیج لے کے آپ اپنے اس میں ایڈ کرو گے جو ایم اس ورڈ کا آپ کا پورا تیوری تیسز ہوگا پروجیٹ کے لیے جو ڈاکومنٹیشن ہوگی ہو تو یہ تو تھا آپ کا انسپشن فیس کا بیسک انٹروڈکشن کہ تین پرسنٹ کی اس کیزز یا فنکشنلٹیز فائنلائز ہو جاتی ہے نان فنکشنل ریکوارمنٹ ہم کہاں تک اس کو ہینڈل کریں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو میجر مارڈیولز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا ڈیویلپنٹ اور جو انوارمنٹ ہے اوورال ڈیویلپنٹ کا وہ ہم سیٹ اپ کر دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ امپورٹن چیزیں ہیں جس طرح ڈیٹرمائن فیزیبیلٹی فیزیبیلٹی کیا ہوتی ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز کرنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے تو جو چیز ممکن ہے وہ آپ کے لیے فیزیبل ہے جو ناممکن ہے وہ فیزیبل نہیں ہوتا تو اب سابٹوئر کے حساب سے دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ فائنانشلی فیزیبل ہے یعنی کہ اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا تو کیا وہ میں افورڈ کر سکتا ہوں کسٹمر سے ملنے سے پہلے یا جتنے بھی ابھی کرنٹ ایکسپینسز ہے اس کے کیا سارے میں پورے کر سکتا ہوں اس پروجیٹ کے آپ کوئی ہارڈ ویر چاہیے کوئی نئے مشینز چاہیے کوئی انوارمنٹ سیٹ اپ چاہیے یعنی کہ آفیس کا انوارمنٹ وغیرہ یہ ساری چیز ہے تو آپ یہ فیزیبلٹی یہ فائنانشل فیزیبلٹی کا ایک اسپیکٹ ہے دوسرا آج آتا ہے ٹیکنیکل فیزیبلٹی اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے جو لینگویجز چاہیے جو ایکسپرٹیز چاہیے سپیشلی اور جو ٹولز چاہیے کیا وہ میرے پاس آویلیبل ہے یا مجھے خریدنے پڑیں گے تو وہ پھر آپ کے ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہو جاتی ہے آپریشنل فیزیبلٹی کیا سافٹویر آپ جس انواریمنٹ کے لئے بنا رہے ہیں کیا یہ اس انواریمنٹ میں رن ہوگا تو اس طرح کی پانچے قسم کی فیزیبلٹیز ہے اس پوائنٹ آف یو سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروجیٹ کو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ فیزیبلٹی ڈیٹرمائن کر لیتے ہیں کہ اس یہ پروجیٹ کو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور ان پر انسپشن فیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ یس یا نو ہوتا ہے یس کا مطلب ہے یس وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دس پروجیٹ اور ہم اس کو بنائیں گے نو کا مطلب ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو انسپشن فیز میں سب سے میجر ڈیسیجن یہ ہوتا ہے اچھا تیسرا جو ہے اس کے اندر بائی اور بیل ڈیسیجن اب ٹیکنیکل فیزیبلٹی آپ نے کر دی ہے اور آپ کو پتا لگی ہے کہ کون کون سے ٹول چاہیے یا کون کون سے اس کے کمپونٹ چاہیے تو اب وہ میرے پاس آرڈی ڈیویلپ فارم میں آویلیبل ہے یا ان کو میں نے خریدنا ہے تو آپ نے یہ ڈیسیجن سرپ لین ہے بائی اور بیل کے جو ڈیسیجن ہے بائی کا مطلب ہے آپ کسی ترڈ پارٹی کنٹرول کو خریدنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے پروجیٹ میں پھر آپ یوز کرے گے اس طرح ریڈ کے کنٹرولز ہوتے ہیں اور اور بھی کافی سارے اس طرح کے آن لائن کنٹرولز مل رہے ہوتے ہیں یا کوئی سرویسز آج کل سرویسز لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ چلے میں منتلی یا ایرلی جو ہے جس طرح گوگل نے بھی سٹارٹ کر دیا فائر بیس کے وہ سرویسز دے رہے ہوتے ہیں آپ کے لوکیشن کے سرویسز دے رہے ہوتے ہیں کافی سارے وہ جیو کوڈنگ ریورس جیو کوڈنگ کے سرویسز آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کی ضرورت ہے تو آپ اپنی والیوم کے حساب سے ان سے وہ والے پیکج خرید لیتے ہیں تو آپ نے یہ ڈیسیزن لینے کہ ہم بائی آر بیل کے جو ڈیسیزن ہے وہ ہم فائنلائز کریں اپنے انسپشن فیز میں اس سے آپ کو پروجیٹ کے اس کا سسٹیمیشن میں یا ریسورس کے ریکوائرمنٹ کے کتنی ریسورس ریکوائیڈ ہے یہ سارے آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں اچھا تیسرا ہے رف کاسٹ رینج کہ آپ کا جو اس پروجیٹ کو بنانے کی اوپر توٹل جتنا خرچ آئے گا اس کا ایک رف سا اسٹیمیٹ آپ کو بتاؤ یہ ایکچول اسٹیمیٹ نہیں ہے لیکن منیمم اور میکسیمم کے درمیان میں آپ ایک رینج بتا ریتے ہیں کہ اس کے اوپر اوپر منیمم اتنا خرچ آسکتے ہیں اور میکسیمم اتنا آسکتے ہیں اور یہ ہنڈر پرسن یہ نہیں ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کا منیمم اس سے پھر ایکچول منیمم اس سے کم آ جائے اور جو آپ کا ایکچول میکسیمم ہے وہ بھی اس سے انکریز کر جائے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ایک رف آپ نے سیٹ کر دینا ہے کہ یہ ایک رف اسٹیمیٹ ہے اس کا اچھا نیکسٹ ہے آپ کا فائنل ڈیسیجن تو پروسیڈ اور سٹاپ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یس یا نو آپ نے بتانا ہے تو اگر آپ نے یس کہہ دیئے تو پھر آپ نیکسٹ ایپ فیس کو امیجیٹلی سٹارٹ کریں گے اگر آپ نے کہا کہ نہیں نو آپ نے اس کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہیں پہ سٹاپ کر دیں گے باقی افرٹس اس کے اوپر آپ نہیں لگائیں گے اب اس کے ایکزامپل جو ہے انسپشن فیس کی آپ آئل ایکسپلوریشن انالوجی سے لے لیں آئل ایکسپلوریشن میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ٹیم جاتی ہے یعنی جو آئل کے کوئیوں ہوتے ہیں رائے یہ جس طرح ماری کیس ہے او جی ری سیل ہے یہ سارے تو یہ لوگ ان کو پتا لگتے ہیں کہ اچھا پلانی علاقے کے اندر آئل کا ایک وہ ہے تو پہلے سروے کرتے ہیں تو سروے کے بعد پھر وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پہ اب ہمیں کواں یہاں پہ کودنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کیونکہ کواں کودنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ٹونٹی سیکس یا ترٹی انچ کا وہ ایک گڑا سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے مشین لیز اور وہ پھر اتنے ایکسپینسیو ہوتے کہ ایک دن کا ان کا خرچہ جو ہے یا وہ آپ کے ستر اسی ہزار یا ایک لاکھ تک ان کا خرچہ آتا ہے یا اس سے بھی زیادہ آتا ہے لاکھوں میں ان کا خرچہ آ سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایکچولی اس پہ کام سٹارٹ کرو اور بعد میں پتہ لگے کہ اچھا نیچے سے آئل تو ملے نہیں تو اب انہوں نے جتنا خرچہ کیا ہوگا وہ سارا ضائع جائے گا تو وہ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں اپنا ایک مارکٹ اس کا پورا سروے کرتے ہیں پورا اس کا انیلیسس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کھوڑنا چاہیے کھوڑ یا نہیں کھوڑنا چاہیے تو اپنا تسلی وغیرہ کرنے کے بعد کافی سارے ٹولز اور کافی سارے جیولوجیکل سرویز وغیرہ کے بعد جو ہے نا وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بیسٹ پوائنٹ ہے کھوڑ کھوڑنے کے لئے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا حرج سیم گولز ویڈیو اور سافٹوئر ڈیولیپنٹ سافٹوئر ڈیولیپنٹ میں بھی آپ کے بہت زیادہ افرٹس ہوتے ہیں آپ کے ڈیولیپر جو ہے آپ کے انیلیسس کے ٹیم آپ کے آفیس کے ایکسپینسز کافی سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں تو اب آپ نے پروجیکل کے کام شروع کر دیا اور وہ فیزیبلی نہیں ہے یا بعد میں آپریشنلی فیزیبلی نہیں تھا اور آپ نے خام ہاؤس کو ڈیولیپ کر دیا اور کوئی اس کو یوز نہیں کرنا چاہتا تو وہ ڈمپ ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے خام ہا ٹائم اور ریسورسز اور اپنے پیسے جو ہے وہ ضائع کر دیئے تو اس سے بچنے کے لیے آپ پہلے کیا کرتے ہیں اپنے انسپشن فیز میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ is it possible to implement this project اور اگر ہم اس کو implement کر بھی لیتے ہیں یہ آپریشنل فارم میں آ جاتا ہے تو جہاں پہ جس نے اس کو یوز کرنا ہے تو وہ اس کو یوز کر پائیں گے تو یہ ساری چیزیں جب آپ انشور کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اور یہ پاپرلی چلے گا یا کلائنٹ کا آلڈی بزنس ہے وہ آٹومیٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس پہ پروسیڈ کرتے ہیں اگر آپ پروسیڈ کرتے ہیں تو آخر میں اس کا سمپل سا ڈیفینیشن کیا ہے کہ انویجن ڈا پروڈک سکوپ اچھا انویجن ڈا پروڈک سکوپ ویجن ان بزنس کیس تو آپ اپنے پروڈک کے لیے فرکشنٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کون سے پروڈک کا سکوپ ہمارا کیا ہے ہم کن کن میجر مارڈیولز کو بنانے جا رہے ہیں کن کن بزنس ایریاز کو آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو کتنے ڈیپ کی لیول تک سکوپ کا ایسی انڈرسٹیننگ آپ کو میں نے پہلے بھی اگزامپل دیا تھا جس طرح آپ پیمنٹ کو اپنے ساپیئر میں امپیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیمنٹ سیمپل ایک ٹیکس باؤل بھی ہو سکتا ہے کہ یوزر ویلیو انٹر کرے کہ یہ اس کی پہ اتنی پیمنٹ ہو گئی اور آپ صرف ایک ڈیٹا بیس ویلیو ریکارڈ کر دیں دوسرا اس کا لیول آ جاتا ہے اسی پیمنٹ کا کہ آپ اس کو کریٹ کارڈ کے طرح کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ آپ کو جو ویزا ترائیزیشن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اپنے ساتھ فیئر کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا آپ اپنے ٹرانزیکشن کے حساب سے جو بھی اماؤن بنتا ہے وہ اس کے کریٹ کارڈ سے آپ کو ڈیڈٹ کرنا پڑے گی اس سے ڈیڈٹ کریں گے تو اب اس کو کرنے کیلئے آپ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپی آئیز وغیرہ دی ہوتی ہے تو ان کو اپنے پروجیٹ میں آپ انٹیگریٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی اماؤنٹ اس سے ڈیڈٹ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے آپ آپ کا جو بزنس کیزز ہیں میجر مڈیولز کون کون سے آپ کے ٹھیک ہے تو وہ آپ فینلائز کر لیتے ہیں اور ان کے فردر جو انیلیسز ہیں وہ آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ تا اورال انٹرودکشن انسپشن فیس کے بارے میں کہ ورڈ اس انسپشن فیس تو اس کا آپ کو یہ انسر دے دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ چار پوائنٹ لکھیں یا بے شک آپ ان تین چار پوائنٹس کو آپ اکسپلین کر دیں اپنے الفاظ میں ٹھیک ہے یا بلیٹڈ فارم میں لکھیں اور توڑا انٹرودکشن آپ لکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یونیفائیڈ پروسس کا انسپشن فیس کیا ہوتا ہے اچھا اور بھی ہے اس کے بارے میریٹیل کہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے تو ظاہر انسپشن فیس پہ ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ پروجٹ کرنا یا نہیں کرنا جب تک ہم انسپشن فیس میں ہے لہٰذا یہ جتنا شارٹ ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارے افرٹ جو ہے کم سے کم اس کی اوپر لگ جائیں ٹھیک ہے تو شوڈ بی ویری بریف اور اور میکسیمم جو ہے یہ بہت بڑا ہی پروجٹ کیوں نہ ہو ایک آپ نے وینڈوز کیوں نہ بنانی ہو لیکن پھر بھی آپ کا یہ ایک ہفتے سے زیادہ کا ڈیوریشن نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایک ہفتے پہ اگر آپ کا آپ کے ریسورسز کنزیوم ہو جاتے ایک چیز کو ڈیٹرمائن کرنے میں کہ یہ میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دیٹریز مور دینے نافت ایک ہفتے سے زیادہ اس کا ڈیوریشن نہیں ہونا چاہیے ویسے تو آپ کو ایک دن میں بھی اندازہ آپ لگا سکتے ایک دن اگر آپ اس کو نارملی جو لوگ کرتے ہیں میڈیم لیول کے پروجٹ کے لیے وہ ان کے تمام اسپیکس تیک لیتے اور ایک دن میں اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ پروجٹ ہمارے سب ٹیئر ہاؤس کے لیے ٹھیک ہے ہم کریں گے ہمیں اس میں ریوی نیو ہوگا ٹھیک ہے ہمیں اس میں فائدہ ہوگا ریوی نیو جنریٹ آپ کریں گے اس کے اندر اچھا شوڈ انکلوڈ پلیننگ فار ایٹریشن ون اونلی اور انسیپشن فیز میں آپ جو پہلا ایٹریشن ہے ظاہر ہے یہ ایٹریٹیو ڈیولیپنٹ ہے آپ یونیفائیڈ پاسس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ایٹریٹیو بھی ہے انکرمنٹل بھی ہے اب اس میں آپ نے جو پہلا ایٹریشن میں جو جو کام کرنے ہیں ان کی پلیننگ آپ کریں گے کہ ہم ایٹریشن ون میں جب اس کو یس کر کے سٹارٹ کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہ یہ سارے ٹاسک کرنے ہیں انیلیسز کے یہ ٹاسک کرنے ہیں ڈیزائن کے یہ کرنے ہیں کوڈنگ کے بھی یہ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی پہلے دن سے ہی کوڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور پھر آپ موگ پوکلی ٹو البریشن فیز ایف ان اونلی ایف ایت اس فیزیبل ٹھیک ہے آپ نے اندازہ لگا دیا کہ تمام ٹیکنیکل آپریشنل اور فائنانشل اور جتنے بھی فیزیبلٹیز ہے دو تین اور بھی ہے ان کے حساب سے ہم پروجیکٹ کو کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے نتیجہ لے دیئے کہ ہاں یہ فیزیبل ہے اس کو ہم کریں گے آپ کو جو ریفائنمنٹ فیز ہے اپنے ریفائنمنٹ کے لیے ڈیزائن کے لیے ٹونز کے سیٹ اپ کے لیے تو اس میں فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے مینز آپ کو ابھی نہیں پتا کہ وہ ہم صحیح طریقے سے کر لیں گے یا نہیں تو پھر بھی آپ کو جلدی اگر یہ سیچویشن ہے تو پھر بھی آپ کو انسیپشن سے الیوریشن پہ جلدی شیفٹ کرنا ہے اور تیسرا فائنلائز آپ نے فیصلہ کری لیا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے یا کسٹمر کی طرف سے کوئی پروجیٹ آیا ہے اور آپ کے پاس تیکنیکل کیپیویلیٹیز آویلیبل ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بس یہ جو آپ نے لے لی ہے تو آپ اپنے انسیپشن فیز سے الیوریشن میں انٹر ہو گئے ہیں آپ نے اسی ٹائم پہ انٹر ہونا ہے تو یہ الیوریشن کے حساب سے تو یہ الیوریشن کے حساب سے تو یہ الیوریشن میں انسیپشن فیز تو یہ سوالی باؤٹ اچھا نیکس انسیپشن فیز میں آپ آرٹیفیٹس یعنی کہ آرٹیفیٹس کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی کوئی بھی ایمیج ہو سکتا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی کورٹ کا سنپٹ ہو سکتا ہے جو آپ کے پروجیٹس کے کسی اسپیٹس کو نہ ایزی طریقے سے ایمپلیمنٹ کرے یا آپ کو ہیلپ کرے اس میں ٹھیک ہے سمہا وہ آپ کو ہیلپ کرے تو وہ آپ کا آرٹیفیٹس ہوتا ہے تو اب انسیپشن فیز میں کون کون سے آرٹیفیٹس بنتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لیسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ویجن ان بزنس کیس کا ڈاکومنٹ بنتا ہے یوز کیس کا موڈل بنتا ہے گلوسری کا اپنا ڈاکومنٹ بنتا ہے رسک لسٹ اور رسک منیجمنٹ پلانز بنتے ہیں پروٹوٹائیپ اور پروف آف کنسپٹ بنتے ہیں ایٹریشن پلانز بنتے ہیں فیز پلان ان سبیر ڈیویلپنٹ پلان بنتا ہے اور ڈیویلپنٹ کیز آپ کا انڈ والڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اب یہ سارے جو جتنے بھی آرٹیفیٹس ہیں یہ کسی نے کسی شیپ میں ہم اس سبجٹ کے اندر سارے کور کریں گے ٹھیک ہے تو پہلا جس طرح ہے ویجن ان بزنس کیز تو یہ میں نے آپ کو پروپوزل میں آپ وہ دینا ہے اب ایک آپ نے ایک پیج والا شروع میں پروپوزل دیئے تھا اب آپ نے ایک بڑا ڈیٹیل والا پروپوزل جو ہے اپنے پروجیٹ کے لیے لکھنا ہے اور اس میں آپ نے یہ والا سارا سیکشن جو ہے وہ کور کر لینا ہے ویجن ان بزنس کیز تو اس کا آرڈی بک کے اندر جو ہمارا ٹیکس بک ہے اس میں اگزامپل اویلیبل ہے تو آپ کا پہلا جو پروپر پروپوزل ہے ایک تو آپ نے ایک پیج والا پروپوزل دیئے تھا اب آپ نے یہ دوسرا دینا ہے تو یہ والا ایڈیا جو ہے سارا اس میں کور ہو جائے گا ویجن ان بزنس کیز کا ٹھیک ہے جس میں آپ نے ہائی لیول گولز بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کیا ایچیو کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کرنٹلی بڑا مینول پروسس جا رہا ہوتے ہیں لوگ یوں فالو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم اور منی اور ریسورسز کا اتنا زیاہ ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا ہمارے گول یہ ہے کہ ان کو ہم اتنا ایفیشنٹ بنا لے ٹھیک ہے دوسرا آپ کانسٹینٹ کیا ہے کہ کس انوارمنٹل کانسٹینٹ میں یا ٹیکنالوجیکل کانسٹینٹ میں یا ٹولز کے کانسٹینٹس کون کون سے ہوں گے جس کے مطابق ہم اس کو لے کے چلیں گے اور بزنس کیزز آپ بتا دیتے ہیں کہ میجر یہ سارے موڈیولز ہے یا یہ پرچیزنگ کا پروسیس ہے سیلنگ کا پروسیس ہے انوینتری منیجمنٹ کا پروسیس ہے یہ سارے جو کیزز ہیں یہ ہینڈل ہو رہے ہوں گے اور کتنے ڈیٹیل تک ہینڈل ہو رہے ہوں گے اور ایک ایجیکٹیو سمری ہے کہ اس سے اورال کیا فائدہ ہو جائے گا تو یہ آپ نے ویژن این بزنس کیز والے ڈاکومنٹ میں بنا بتانا ہوتا ہے تو کچھ جو لوگ ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کا صرف یہ والا ڈاکومنٹ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو پورے سافر کا آئیڈیا ہو جاتے کہ اچھا یہ تو آپ نے یہ اپنے ایک پروپوزل کے فارم میں آپ نے یہ کمپلیٹ کر لینا ہے اچھا دوسرا جو آٹیفیکٹ ہے انسیپشن فیز میں وہ ہے یوز کیز کا مارڈل تو اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن تین پرسن یوز کیز کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہے اگر آپ کے ہنڈرڈ ریکوائرمنٹ ہیں تو اس میں سے دس کو آپ بتا دیں گے تو آپ کا یہ یوز کیز مارڈل جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ دس پرسنٹ ریکوائرمنٹ جو ہے یوز کیز جو ہے ان کو بنا کے ایک بریف لیول پہ آپ ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ آپ کا یوز کیز مارڈل کا ایک بیسک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے تیسرا جو گلوسری ہے یہ آلڈی آپ کو پتا ہے ڈیٹا بیسز میں ہم یوز کرتے تھے باقی بھی ڈاکومنٹیشن میں اس آرس وغیرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک رونائمز ٹرمینالوجی یا آپ کے جو ڈیفینیشن ہے آپ کے سابٹوئر کے ایریا سے ریلیٹڈ تو ان کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کس ٹرمینالوجی سے ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ آپ ایکسپلیسٹلی اس ڈاکومنٹ میں ایکسپلین کر لیتے ہیں چوتہ جو ہے وہ ریسک لیسٹ اینڈ ریسک منیجمنٹ پلان ہمیں آلیڈی پتا ہے کہ ہم ریسک ڈریون ڈیولیپنٹ کر رہے ہیں رائٹ تو یونیفائیڈ پروسیس جو ہے وہ ریسک ڈریون ہے اور آپ ہر ایٹریشن کے اندر سب سے جو میجر ایک پورشن ہوتا ہے وہ ریسک اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ اس ایٹریشن میں پچھلے ایٹریشن میں کون کون سے ریسک آئے تھے اور ہم نے ان کو کیسے ریزول کیا تھا کیسے ہم وہ ہوں گے جب اپیئر ہو جائیں گے تو اس کو ریزول کیسے کریں گے اسی طریقے سے ہر کرنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارا میٹیگیشن پلان کیا ہوگا جب وہ ریسک اپیئر ہو جائے گا تو آپ کے جتنی بھی ریسک ہوتے ہیں وہ سارے آپ لیسٹ کرتے جاتے ہیں اور ان کا پھر ایک منیجمنٹ پلان ہوتا ہے کہ اس ریسک کو منیج کرنے کا یہ ہمارا پلان ہوگا مثال کے طور پر آپ کو بتا ہے کہ ایک ریسورٹ جو ہے وہ اس نے کئی اور اپلائی کیا اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایک مہینے میں آپ نے اس کا ایک ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ڈرنا ہوتا ہے تو یہ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے تو یہ ریسک لیسٹ جو ہے اور آپ کے ریسٹ جو منیجمنٹ پلان ہوتے ہیں وہ آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک پورا ڈاکومنٹ منٹین کیا جاتا ہے اچھا پروٹو ٹائپنگ اور پروف آف کنسپ تو جب چیزیں یا سابٹویر کا جب فلو جو ہے آپ کو ویجولائز ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ اچھا میرے سابٹویر اس طرح کام کرے گا تو میں سٹرانگلی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا پروٹو ٹائپنگ ویسے بھی آپ نے کسی کچھ پروجیٹس کے لیے کی ہوگی لیکن اس سمیسٹر میں آپ جو سمیسٹر پروجیٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے پروٹو ٹائپس ابھی سے بنانا سٹارٹ کرے اور میرے ساتھ ڈسکس کرے کہ یہ ایک سابٹویر ہم بنانا چاہتے ہیں اب جو اورینٹر طریقے سے تو یہ اس کے جس سکرین شارٹس ہیں یہ جو فرنٹ انٹر فیسز ہوتے ہیں وہ پروٹو ٹائپس ہوتے ہیں اب ان کے پیچھے فنکشنٹیز اب میبھی کہ آپ جس اس کو پیج کی اوپر اٹھا کرے ٹھیک ہے سکیچنگ کرے اور آپ مجھے بتا دیں بہتر جو پروٹو ٹائپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس لینگویج میں اس کو انفلیمنٹ کرنے جا رہے ہونا اسی کے اندر اس کے صرف انٹر فیسز پر کام کرے مثال کے طور پر اگر آپ دسٹرپ اپلکیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ بینز کے اندر ڈریکن ڈراب کرے اور اپنے سارے فارم جو ہے وہ بنا لیں ٹھیک ہے تو اب یہ ایک ری اوٹیلائزیبل ورک ہوگا آپ کا بعد میں یہ آپ کے کام آئے گا ٹھیک ہے اسی کے پیچھ آپ نے کوڈنگ کرنی ہے اور وہ آپ کا تو سب سے بیس پروٹو ٹائپ سے وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ یا اگر آپ ویپ سائٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے جسٹ ایچ ٹیمل پیجز بنائے پیچھے کوئی جوا سکرپ نہیں ہے کوئی اس یہ وہ نہیں ہے سی ایس ایس تو خیر ہوگا لائی اوٹ وغیرہ کے لئے لیکن جو بیک انڈ ہے پی ایچ پی یا آپ نے سی شارپ یا جو بھی ڈرٹ نیٹ یا آپ نے پیتان جو بھی رکھنا ہے تو وہ کوڈنگ ابھی ہے ہی نہیں آپ نے جسٹ پیجز بنا دیا اور ان کی نیوگیشن دے دیا ٹھیک ہے تو یہ پروٹوٹائپنگ آپ اس لحاظ سے کرتے ہیں تو آپ پروٹوٹائپ کا پورا اپنا ایک ڈاکومنٹ منٹین کرتے ہیں اور پروف آف کنسپٹ اس سے کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ نے پروٹوٹائپ بنا لیے تو پھر آپ کسٹمر کو جا کے اس کو دکھاتے ہو کہ یہ آپ کا سبفیر اس طرح کام کرے گا تو اس میں اگر کوئی ڈیٹا میسنگ ہے کوئی فلو میسنگ ہے یا کوئی آپ کو نے کنسٹینٹ یا بزنس کنسٹینٹ لگانے کہ جب یوزر یہاں پہ کلک کرے گا تو نیچے پلانے بزنس رون کا اس کو پتا ہونا چاہیے تو یہ سارے آپ اس کو دکھا دیتے ہو تو آپ کے جو کنسپٹ ہوتا ہے اس فنکشنٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے وہ سارے بلکل کلیر ہو جاتے ہیں تو پروٹوٹائپنگ اس لئے آپ کو پروف آف کنسپٹ میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کا پہلا وہ ہے ٹارگٹ ہے کہ اپنے پروڈجٹ کے پروف آف کنسٹر اپنے پروڈجٹ کا آپ کا جو بھی آپ سمسٹر پروڈجٹ کر رہے ہیں ان کے اگر آپ جاوہ میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جو فارمز ہیں وہ نیٹبین کے اندر ڈریگن ٹاپ کر کے بنا لیں ٹھیک ہے تو آپ پروٹوٹائپنگ اس طریقے سے کریں گے وہ بھی آپ کا ایک اسائیمنٹ ہے یعنی کہ پروپوزر کے بعد آپ کا نیکس اسائیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈجٹ کے پروٹوٹائپس بنا کے مجھے ٹکائیں اچھا تیسرا جو ہے اگلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایٹریشن پلان ہوتا ہے چونکہ ہم فیلال لن کر رہے ہیں اس سبجٹ کو تو اس والے آٹیفیٹ ٹیل کے ساتھ نہیں جا سکتے بارہل یہ آپ کا ایٹریشن پلان جو ہے وہ ایک تمام ایٹریشنز کا ایک رفصہ بنا ہوتا ہے پھر ہر ایٹریشن کے اندر کون سے یوز کیزز ایمپلیپیمنٹ کرنے ہیں کن کن ریسورسز نے اس کو کرنا ہے کتنے اس کے ساتھ میٹنگز کرنے ہیں کسٹمر کے ساتھ اس کا فیڈ بیک کیسے لینا ہے ریکوارمنٹ ورکشاب کیسے کرنے ہیں ہر ایٹریشن کے اندر کی اوپر ہم نے اپنے سکرمز میٹنگ یا سکرمز جو میتھڈالوجیز ہیں وہ کیسے فالو کرنے ہیں ڈیلی کے حساب سے اپنا جو سکرم بورٹ ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے تو یہ سارا آپ کے پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے سارا پہلے سے بتا جی سیٹ اپ کیا ہوتا ہے اور اس کو آپ لے کے چلتے ہیں اچھا اور آپ نے جو شروع میں انسپشن فیز میں بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ نے صرف فرسٹ الیلیبریشن فیز کا بنانا ہوتا ہے یعنی جو پہلا فیز ہے الیلیبریشن کا اس کے بھی کئی فیزز میں آپ کا الیلیبریشن چل سکتا ہے ٹھیک ہے الیلیبریشن میں اصلاح میں ریفائرمنٹ ہوتی ہے آپ کے ریفائرمنٹ کی ڈیزائن کی کوڈنگ کی آپ کے پروسیسز کی ہر چیز کی ٹھیک ہے تو اس میں جو پہلا فیز ہوتا ہے اس کے آپ سے ریپلیننگ کریں گے انسپشن کے دوران اچھا نیکس جو ہے وہ فیز پلان ان سابفیر ڈیولیپنٹ پلان تو آپ کا جو سابفیر ڈیولیپنٹ پلان ہے اورال ایک ویجیو قسم کا آپ سارا بنائیں گے یہ ہمارے میجر مائلسٹونز ہیں اس ڈیٹ تک یہ کمپیٹ کرنے اور اس کو اتنے لوگوں نے کرنا ہے اتنے بندوں نے اس کی اوپر کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کا ایک پورا فیز پلان فیز پلان میں انسپشن میں کیا کرنا تھا الیبریشن میں کیا کریں گے کنسٹرکشن میں کیا کریں گے اور ٹرانزیشن میں کیا کریں گے اور سابفیر ڈیولیپنٹ پلان آپ لوگوں کو پتائے کہ انیلیسز ڈیزائنگ انیلیسز کب ہوگا کن کن مڈیول کا کس ٹائم پہ ہوگا ڈیزائن کب ہوگا ان کا کوڈ کب اس کو فائنلائز کریں گے ٹیسٹنگ کب ہوگی ڈیپلائمنٹ کب ہوگی مینٹینس کیسے مینٹینس کا پروسیجر کیا ہوگا چینج ریکویسٹ فارم جب آئے گا یا یوزر کی طرف سے ان یوزر کی طرف سے جب ریکوائرمنٹس میں اپڈیٹس آئیں گے تو وہ ہم کیسے کریں گے اگر آپ اتنی سارے ڈاکومنٹیشن تو آپ ایک ساتھ یک دم نہیں کر سکتے اس میں ہم کچھ ایریاز جو ہے یا کچھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے ان کے کچھ پورشن جو ہے آپ نے تیسیز میں لے کے چلیں گے تو ان پہ جو ڈیولیپنٹ ڈیولیپنٹ کیز ہے یہ آپ کا وہ ایک پیج کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ایک ٹیبلر فارم کے اندر جس میں آپ بتا دیتے کہ کون سا آرٹیفیٹ کس ٹائم پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے ریویجن کب آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے کون کون سے آرٹیفیٹ کرنے ہیں مثال کے طور پر آپ کوئی گیم بنا رہے ہیں اس کا کوئی بیکنڈ ڈیٹا بیس ہے ہی نہیں تو ایر ڈیگرام جو آرٹیفیٹ ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ڈیٹا موڈلنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹائٹ تو وہ آپ کریں گے نہیں لیکن اگر ایک ایم آئی ایس ٹائپ کا سا فیر ہے تو ظاہر ہے آپ نے اس کا پورا ڈیٹا موڈل بنانا ہے اس کا ایک ایر ڈیگرام ہوگا اور وہ کب آپ بنائیں گے اس کے کون کون سے مادیول ہوں گے اور اس میں ایولوشنز یا ریپیٹیشن کس کس آرٹیشن میں کس طرح ایڈ اپ ہوں گے تو وہ سارا آپ کے پاس پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کا وہ ایک ڈیٹا موڈل آپ جب بھی سافٹوئر بناتے ہیں تو فاردر ٹائمینگ تو ہم یہ سارے جو آٹیفیٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی سمہاو ٹچ کریں گے اور ان کو لے کے چلیں گے لیکن جو آپ بعد میں پروفیشنل فیر میں آپ کوئی سافٹوئر بناتے ہیں تو آپ سافٹوئر کے کمپلکسٹیز اور وہ اس کا جو والیوم ہے یعنی کی والیوم آف ورک ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں دے کے پھر آپ اپنا ڈیویلپنٹ جو ڈاکومنٹ ہے ڈیویلپنٹ کیز والا اس کو پھر آپ فائنلائز کرتے ہیں کہ ان اوپر ان لسٹ میں سے جو انسپشن فیس کے آٹیفیٹس ہے جو الیویوریشن فیس کے فردر ایک اور لسٹ ہے پھر کوڈنگ کا یا ڈیپلائمنٹ کا یا ٹیسٹنگ کے اور اپنے آٹیفیٹس ہے تو ان میں سے کن کن کو ہم نے بنانا ہے اس پروجیٹ کے لیے اس کو آپ نے ڈیویلپنٹ کیز والے ڈرو ہے تو مثال کے طور میں آپ کہتا ہوں کہ یا سمپل ایک شارڈ کسٹن یوزیلی ہم یہ پوچھتے ہوتے تھے کہ تو اگر آپ نے اس کو ایک ہفتے سے زیادہ کا ڈیوریشن اس پر لگا دیا تو آپ نے انسپشن فیس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوا آپ نے ساری ریکوارمنٹ ایک ساتھ ہی کلیریفائی کر دیئے ٹھیک ہے ان کو ڈیفائن کر دیئے یہ بھی غلط ہے ٹین پرسن ٹین پرسنٹ اپنے کہا تھا آپ کے جو پلینز ہیں یا آپ نے جو بھی پلینز بنائے ہوئے وہ آپ ریزیوم کر رہے کہ یہ ریلائیبل ہے یعنی کہ یہ فائنلائز پلینز پلینز ہیں ان میں کوئی ان پلانز کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اور آپ کے جو اسٹیمیٹس ہیں کاسٹ کے ریسورسز کے ٹائم کے یہ سارے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فائنلائز ہے تو یہ آپ کا پھر بس کانسپشن ہے یہاں پہ ہماری ایٹریٹیو پلیننگ ہوتی ہے یونیفائیڈ پوسیس میں اور انسپشن میں ہم صرف ایٹریشن ون کی جو ہے وہ ہم نے پلین بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کانسپ نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ سابٹوئیر کا ارکیٹیکچر جو ہے وہ انسپشن فیز بھی بنا لیتے ہیں نہیں یہ آپ کا الیبریشن فیز کے پہلے دو تین ایٹریشن کے اندر فائنلائز ہوتا ہے اب سابٹوئیر ارکیٹیکچر کیا ہوتا ہے یہ بیک بون آپ اسی طرح سمجھ دیں کہ ہیومن بوڈی کا جو بیک بونز کا سٹرکچر ہے یہ اس کا ارکیٹیکچر ڈیٹرمائن کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ کے سابٹوئیر کے اندر آپ کے کئی قسم کے ارکیٹیکچرز ہیں آپ نے توڑے بہت آپ کو ایڈیا ہوگا لیئر ارکیٹیکچر ہوتے کہ فرنٹ ہے اور بیک اینڈ ہے اور بیک اینڈ کے اندر پھر سب بیک اینڈ ہے ڈیٹا بیس کا الگ ہے اور ساری چیزیں الگ ہیں تو لیئر ارکیٹیکچر ہے اونین ارکیٹیکچر ہے کافی سارے سابٹوئیر ارکیٹیکچر اویلیبل ہے آپ اپنے لیے ایک ہومورک اسائیمنٹ نوڈ کر دیں کہ کون کون سے ارکیٹیکچر اویلیبل ہے ان کے جس نام جو ہے وہ میں لیس ڈاؤن کروں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں ایئر وائز کہ کون سے ایئر کے اندر کون کون سے ارکیٹیکچر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ فالو کرتے تھے یا وہ ہٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایم وی سی کا ارکیٹیکچر یہ پچھلے ابھی کچھ ڈیکیٹس تک جو ہے بڑا چھائے ہوا ہے یہ جو ہم دوہزار دس سے لے کہ دوہزار بیس تک دوہے آپ سمجھ لے کہ یہ مارڈل ویو کنٹولر ارکیٹیکچر جو ہے اس کا یعنی کہ ایک دور تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب لیٹسٹ جو انویشنز آ رہی ہے سابٹوئیر میں اس میں یہی ایم وی سی کو آگے فردر وہ سرویس اورینٹیٹ یا اسپیکٹ اورینٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ آپ توڑے سے صرف جس نام فائن آؤٹ کر لے ٹھیک ہے تو سافٹوئیر ارکیٹیکچر باقی ہوتا کیا ہے اور سافٹوئیر انجنیرنگ کے حساب سے ہم اس کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ ہمارا ایک پورا اس کے اوپر لیکچر ہے تو وہ ہم بعد میں کور کریں گے لیکن فائدہ تائم بینگ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کامن نون آرکیٹیکچر سافٹوئیر کے کون سے اویلیبل ہے اور مجھے کم از کم تین چار کا پتا ہو تو واترفال جو پروسس مارڈل آپ نے سافٹوئیر انجنیرنگ میں پڑھا تھا اگر آپ اس طرح سے سوچ رہے تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے نو بزنس کیز آر ویجن آرٹیفیکٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروڈٹ ہو کر کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کا سکوپ کیا ہوگا اس میں ویجن کیا ہوگا کون سے میجر مارڈیولز ہوں گے تو بھی آپ انسپشن فیز کا جو ریکوارمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر رہے اچھے یوز کیز آپ نے اپنے تمام فنکشن ریکوارمنٹ کو ہنڈر پرسن ڈیٹیل کے ساتھ ہی کر دیا الیبریشن والا کام آپ نے انسپشن فیز میں کر دیا تو یہ بھی غلط ہے اور ایک یوز کیز بھی ڈیٹیل یا آپ نے ایک یوز کیز بھی ڈیٹیل میں تو وہ کیا ہے نارمال انڈرسٹیننگ کیا ہے ٹین پرسن ٹین سے لے کے زیادہ سے زیادہ بیس پرسن تک جو ہے وہ فنکشن ریکوارمنٹ ریفائن فارم میں ہونے چاہیے باقی ابھی آپ بعد میں اس پر کام کریں گے تو یہ کچھ مسکنسپشن ہے جو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یونیفائیڈ پروسس کا جو انسپشن فیز ہے اس میں اگر ان میں سے کوئی چیز ٹرو ہے تو آپ نے انسپشن فیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوا اچھا نیکس چو ہے یہ تا یہاں تک انسپشن فیز ہمارا کمپلیٹ ہوگی